بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید میں ہوں سادیہ سرور ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن بھی بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اپلے ٹرائبونل نے ساوک صوبائی بزیر تحریک انصاف میہ اسلام اقبال کے پی پی ایک سو اکر ترسے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اپیل میں موقع پر اپنایا گیا تھا کہ میہ اسلام اقبال کے تجویز اور تائید کونندہ ریٹرننگ آفیسر سے سامنے پیش نہیں ہونے دیا گیا دوسرے جانے پشاور سے الیکشن ٹرابونل نے علی محمد خان کے حلقہ این اے تیس مردان سے ایک آغازات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل منظور کر لی اپلے ٹرابونل میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سامات آج بھی جاری ہے بانی شہرمن پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سامات بیریسر علی زفر ٹرابونل کے روبرو پیش ہوئے ادھر لاہور ہائی کورٹ کے اپلے ٹرابونل نے این اے ایک سو انیس ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دیں حماد اثر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیا گئے یاسمین راشد کا ریکارڈ بھی آج طلب کر لیا تمام دائر کردہ درخواستوں پر تس جنوری تک الیکشن ٹرابونل سامات کے بعد حکم جاری کرے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے اپلے ٹرابونل میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سامات آج بھی جاری ہے بانی شہرمن پی جی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سامات اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندگار نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان بھٹی اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیب اقبال سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے لاہور کا لاہور سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ادنان بھٹی سے جی ادنان بتائے گے سوالے سے جی عام انتخابات سے متعلق جتنے بھی امیدوار تھے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جو اپلیٹ ٹرپیونل ہے وہ اس کیس کی سامات کر رہا ہے سوشل ایکٹیویس سنن جوید کے انے ایک سو انیس اور پی 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 پچاس جبکہ جو رینما پی ٹی آئی ہیں حماد ازر ان کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے جسٹیس رسال حسن سید نے اس کیس کی سامات کیا اور تمام ریٹرننگ افسران کو ریکورٹ سمیت آج طلب کر رکھا تھا لاہور ہائی کورٹ پہ جو مشتمل بینچ ہے کیونکہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی جو پرنسپل سیٹ ہے اس پہ سات ججز پر مشتمل یہ اپلیٹ ٹرپیونل اس کیس کی سامات کر رہا ہے اور یہ اپیل پر فیصلے جو ہیں وہ دس جنوری تک سنے جائیں گے جتنے بھی امیدوار یہاں پہ جنہوں نے رجوع کیا تھا کہ ان کے کاغذات مسترد کر دی گئے ہیں اس میں میاں اسلام اقبال کے جو فیصلہ تھا وہ ریٹرننگ افسر کا کلدم قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ موقف اختار کیا گیا تھا کہ ان کے جو تائد کنیندہ اور تجویز کنیندہ ہے ان کو سکروٹنے کے لیے ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا گیا جس کے باعث ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گئے نال آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا سویب اقبال آپ بتائے گا ملتان کی کیا صورتحال ہے کتنے اپیلے منظور ہوئیں اور کتنی مسترد ہو چکی ہیں ابھی تک مجموعی طور پر جی شکریہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بھی اپلی ٹوربینل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جس میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس علی زیاء باجوا موجود ہیں جو ملتان ڈی جی خان بکھر ساہی وال کے مختلف جو اضلاح ہیں وہاں سے جن کے کاغذات مستعد ہوئیں یا منظور ہوئیں اس کے خلاف آرو کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ٹربینل میں آج چھٹی کے روز اتبار کے روز بھی جو ہے وہ سماعت جاری ہیں آج تیس سے زائد اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ کی جائے گی اور ابھی تک جو ہے وہ جمشید دستی کی ایک سماعت ہوئی ہے وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے آج ان کی سماعت ہوگی جمشید دستی کے جو کاغذات ہیں وہ این اے ایک سو پنجاتر ایک سو چھتر اور پی پی ٹو سکسٹی ایٹ ٹو سکسٹی نائن اور ٹو سیمٹی سے انہوں نے کاغذات جمع کروایا تھے جن پر جو ہے وہ آرو نے ان کے کاغذات مفتعد کر دیا تھے اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اسی طرح مسلم لیگ نون کی رہنما ہے ویہاڑی سے تہمینہ دولتانہ آج ان کا بھی جو ہے اپیل ہے اس کی بھی سماعت ہوگی اور کل جو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو الیکشن ٹربینل قائم کیا گیا تھا دو سو پندرہ اپیلیں جو ہے ان کو مصول ہوئیں جن کی جو ہے وہ سماعتیں دو سو پندرہ اپیلوں کو منظور کیا گیا ٹھیک ہے سوہے بہت شکریہ لاہور سے ہمیں ادنان بھٹی تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ پشاور میں کاغذات نامزدگی مسترط اور منظوری کے خلاف الیکشن ٹرائبینل میں اپیلوں پر سماعت آج بھی چھاری ہے پی ٹی آئی رہنما علی محمد کے اپیل سمیت تین تیس اپیلوں پر سماعت ہوگی سوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ علشبہ خٹک سے جبالکل پشاور کے الیکشن ٹرائبینل میں بھی کاغذات نامزدگی مسترط یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری ہے آج کے روز جو ہے الیکشن ٹرائبینل میں تین تیس اپیلوں پر سماعت کی جائے گی جس میں پی ٹی آئی کے اہم رہنما علی محمد خان کے جو اپیل ہے اس پر بھی سماعت کی جائے گی الیکشن ٹرائبینل کے جو جج ہے جسٹس وقار احمد علی محمد خان کی اپیل پر سماعت کریں گے علی محمد خان کے کاغذات جو ہے مردان سے مسترط کیے گئے تھے اب تک پی ٹی آئی کے اہم رہنماوں میں زر تاج گل، اسد کیسر، تیمور سلیم جگڑا کے کاغذات جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں اپیل کے بعد منظور کیے گئے ہیں اسی طرح جو ہے اپیلوں کا جو سلسلہ ہے وہ دس جنوری تک جاری رہے گا جس کے بعد جو امیدواروں کی حتمی لسٹوں کو شکل دی جائے گی تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلائنگ فیلڈ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ میں جواب جمع کرا دیا الزامات مسترط درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کے صدا مواقف اختیار کیا کہ 26 دسمبر تک پی ٹی آئی نے 33 شکایات درج کرائیں آئی جی چیف سیکیورٹری اور آروز نے ابلدرامل ریپورٹس بھی جمع کرا دی آروز کی ریپورٹ کے تناظر میں الزامات مسترط کرتے ہیں تریک انصاف کے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے الزامات مسترط الیکشن کمیشن کی سپریم کورڈ سے پی ٹی آئی کو جرمانہ کر کے درخواست مسترط کرنے کی استعداد الیکشن کمیشن کے جانب سے عدالت عصبہ میں جمع کرائے گا جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورڈ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کر کے بلا تفریق لیول پلائنگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائے چاروں صبحوں کے آئی جیز تحریک انصاف کے تحفظات سے متعلق ہدایات جاری کی گئیں 26 دسمبر تک پی ٹی آئی کے جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کرائے گئیں پی ٹی آئی شکایات پر آئی جی چیف سیکیٹری آروز نے عمل درامت رپورٹس بھی جمع کرائیں الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے لیے 843 میں سے 598 کاغذات منظور کیے گئے اور 245 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے صبحی اسمبلیوں کے لیے پی ٹی آئی 1777 میں سے 1398 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے اور صرف 309 سے مسترد کیے گئے طریقہ انصاف کے امیدواروں کے 76.18 فیصد کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات آروز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں موسم کی بات کریں گے بلوچستان اور شمالی علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برف باری ہے کوئٹہ اور شمالی علاقوں کے پہاڑوں نے برف کی دوشالہ اوڑ لی ہے پشاور اسلام آباد لاہور اور کوئٹہ سے کراچی تن سردی کی لہر ہے برفیلی ہواوں سے بالا علاقوں کا پارا نقطہ انجماعت سے بھی نیچے گر گیا ہے بلوچستان میں آج بارش اور برف باری کا ایک نیا سپل داخل ہوگا محکم موسمیات نے ملک میں شدید موسم کا لٹ بھی جاری کر دیا ہے ملک کے بعض علاقوں میں تھنڈی ہوایں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ ہو گیا وادی کوئٹہ کے پہاڑوں زیارت اور کلات میں برف باری آج سے بلوچستان میں بارش اور برف باری کا نیا سپل شروع ہوگا چمن زیارت کلابداللہ نوشکی کلات چاغی گوادر میں بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے شدید موسم کا الٹ جاری کر دیا پشاور اسلام آباد لاہور سے کراچی تک سردی کی لہر برفیلی ہواوں سے اس کردو کا درجہ حرارت منفی دس گلگت اسطور میں منفی پانچ کالام میں منفی چار ہنزہ راولا کوٹ اور دیر میں منفی تین سنٹی گرویٹ ریکارڈ کیا گیا وادی انیلم اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے برف کی دو شالہ اور لی مری اور چترال کا پارا بھی نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا مریم نواز کے این ایک سو انیس لاہور سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل مصررت کر دی گئی ٹریبیونل نے پی ٹی آئی امیدوار ندیم شیروانی کے اپیل پر فیصلہ سنا دیا آر او نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے مریم نواز کے این ایک سو انیس لاہور سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل مصررت کر دی گئی ٹریبیونل نے پی ٹی آئی امیدبار ندیم شیروانی کے اپیل پر فیصلہ سنا دیا آر او نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز کے این اے 119 لاہور سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے ٹربینل نے پی ٹی ای امید بار ندیم شہروانی کے اپیل پر فیصلہ سنا دیا آر او نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کیے کہتے جس کے خلاف اپیل دار کی گئی تھی